الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَادِ فَأَبَيْنَا اَن يَحْمِلْنَهَا وَأَجْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ الْإِفْلَامُ رَا كِتَابٌ انزلناهُ الَيْكَ لِتُخْرِجَ الْنَاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَبْرَتْ بِالْقُرْآنَ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِدَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحِمَّدٍ وَعَلَى عَلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ مَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُ رَبُ الْعُزَّقِ نَي قرآنِ مجید کو عطا فرما کر ہم پر احسان فرمایا یہ کتابِ ہدایت ہے بھولے بھٹکے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے کتاب کارِ مزلت میں پڑھے ہوئوں کو عوجِ سرعیہ پہ پہنچانے والے کتاب اللہ سے بچڑے ہوئوں کو اپنے اللہ سے ملانے والے کتاب ہے اس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت ہے اس کا چھونا بھی عبادت ہے اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے اس کا سننا بھی عبادت ہے اس کا سنانا بھی عبادت ہے اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو خود سنتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے تم کسی گانا سننے والی عورت کا گانا اتنے شوق سے نہیں سنتے جتنے رغبت سے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے بندے کے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سننے کی صلاحیت دی پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی فرشتوں میں سے صرف حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا استثناء عطا فرمایا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ فرمایا باقی فرشتیں نہیں پڑھ سکتے اب جو کام انسان خود نہ کر سکتا ہو کوئی دوسرا کر رہا ہو تو تعجب سے انسان دیکھتا ہے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتیں وہاں بھاگے آتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک دوسرا تیسرا چوتھا آپ یوں سمجھیں کہ فرض کو یہاں قاری عبدالباسط عبدالسامت قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اب جو لوگ بھی سنیں گے نہ وہ سب بھی اکٹھے ہونے شروع جائیں گے اور ایک بڑا مجمع لگ جائے گا بلکل اسی طرح جب کوئی بھی قرآن مجید پڑھتا ہے مرد ہو یا عورت ہو تو فرشتیں اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ فرشتوں کا اس بندے کے سر سے لے کے آسمان تک ایک مجمع لگ جاتا ہے اور وہ فرشتیں اس بندے سے محبت کرتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان کو اس کا پڑھنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ فرشتہ اس کاری کے لبوں پر آ کر اپنے لب رگا دیتا ہے یعنی اس کے لبوں کو بوسا دیتا ہے قرآن مجید کا پڑھنا ان فرشتوں کے نبدی کتنا آلہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے قرآن مجید کا جواب بھی دیتے ہیں چنانچہ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت خود جواب دیتے ہیں اس کو حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان فرمائی پھر وہ اگلی آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں ایک ایک آیت کاری پڑھتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے جاتے ہیں اور یوں قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوتی ہے آپ غور کیجئے وہ کیسی کیفیت ہوگی کہ جس میں بندہ پڑھ رہا ہے اور اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں اس لئے قرآن مجید کا پڑھنا ایک بہت ہی عظیم عمل ہے امام آزم امام آسم کفی رحمت اللہ شاید ان کا یہ واقعہ ہے جو میری آداشت میں ہے ممکن ہے کسی اور کاری کا ہو وہ مسجد نبی میں قرآن مجید پڑھاتے تھے مگر ان کے موں سے بہت خوشبو آتی تھی سارے شاگر دھیران حضرت علیچی استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ موں سے اتنی خوشبو آتی ہے چنانچہ ایک طالبین ان کے پیچھے لگ گیا حضرت آپ بتائیں کیا استعمال کرتے ہیں خوشبو بہت آتی ہے وہ بار بار کہتے ہیں بھے میں کچھ موں میں نہیں ڈالتا حضرت خوشبو بہت آتی ہے بھے میں کچھ نہیں ڈالتا اب کچھ بچے ہوتے ہیں نا لسودہ ٹائپ چپکی جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا تھا لگا رہا حضرت آخر کوئی تو وجہ ہے آخر یہ خوشبو کیوں آتی ہے تو جب اس نے اسرار کے ساتھ پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسم تم میری مسجد میں قرآن پڑھانے میں مشہور لہتے ہو لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسا دوں جس دن سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسا دیا اس وقت سے میرے موں سے خوشبو آ رہی ہے تو قرآن مجید کا پڑھنا اللہ رحمت کے ہاں بڑا مرتبہ رکھتا ہے انسان قرآن مجید کو پڑھے تو محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھئے کہ قرآن مجید کی محبت جس دل میں موجود ہوگی وہ بندہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا وہ کبھی دورا نہیں ہو سکتا میں آج آپ کو دو واقعہ سناتا ہوں ایک نوجوان لڑکے کے اور ایک نوجوان لڑکی کا واقعہ امریکہ میں ایک نوجوان انجینئر تھا اور بڑی تھاٹ کے زندگی گزار رہا تھا کسی انگریل لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا اب وہ لڑکی اتنی حور پری قسم کی چیز تھی کہ لڑکا چاہتا تھا کہ بس کچھ بھی ہو میری اس سے شادی ہو جائے لڑکی نے کہا کہ میرے والدین عیسائی ہیں مجھے ان سے بات کرنی پڑے گی جب اس نے اپنے والدین سے بات کی کہ یہ لڑکا شادی کا خواہش مند ہے تو ماں باپ نے کہا کہ ہاں ہم کچھ شرائط پر شادی کرنے کے لئے تیار ہیں پہلی شرط یہ کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے مسلمان دوستوں کو چھوڑ دے اور ہمارے معاشرے میں آ کر ہمارے ساتھ رہے جو کچھ ہم کھائیں پیئے یہ بھی کھائے پیئے اور ہفتے میں ایک دن ہمارے ساتھ عبادت خانے میں جائے گرجہ میں جائے اگر یہ ان تمام شرائط کو منظور کرتا ہے تو ہم شادی کے لئے تیار ہیں وہ لڑکا اس لڑکی کے محبت میں اتنا اندہ ہو گیا تھا کہ اس نے تمام شرائط مان لی اپنا گھر چھوڑ دیا اپنے دوست چھوڑ دیئے کافروں کے محلے میں جا کے اس نے گھر لے لیا اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کر لی وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بس اپنی شہوات کو فورا کرنے میں لگا ہوا تھا نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ کچھ اور کرتا تھا صرف ایک کام تھا میرے اندر کہ میرے گھر کا جو دروازہ تھا اس کے سامنے دیوار کے اوپر کچھ علماری بنی ہوئی تھی اس میں کتابیں رکھی ہوئی تھی اور ان کتابوں میں ایک اللہ کا قرآن بھی رکھا ہوا تھا میں گھر میں آتے جاتے اس کے اوپر نظر ڈالتا اور اپنے دل میں اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ تو نفس کا پجاری ہے نفس کا بندہ ہے تو نے اپنے نفس کی خاطر سب کو چھوڑ دیا لیکن یہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے میں اس قرآن مجید پر محبت کی نظر ڈالتا تھا صرف محبت کی نظر پڑھتا نہیں تھا آتے جاتے محبت سے دیکھتا تھا بس کئی سال اسی طرح گدر گئے ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس جگہ پر قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تو میں نے اپنی وائک سے پوچھا کہ یہاں ایک سبز رنگ کی کتاب تھی اس کا کیا بنا اس نے کہا میں نے کتابوں کی صفائی کی جن کتابوں کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں میں نے ان کتابوں کو نکال کے باہر ردی کی ٹوکرے میں پھینک دیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے سنا کہ اللہ کے قرآن کو ٹریش کین میں اس نے پھینک دیا تو میں فوراں بھاگا اور میں نے ٹریش کین کو اٹھایا اور میں نے اس کو چوما کہ بید بھی ہو گئی وہ مجھے دیکھ رہی تھی اس نے کہا کہ تجھے کیا ہوا کیا ہو گیا کیوں جذباتی ہو رہا ہے میں نے کہا تجھے نہیں پتا یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اس نے کہا اچھا ابھی بھی تمہارے اندر اسلام کی کوئی رمک واقعی ہے میں جاتی ہوں میں ابھی اپنے ماں باپ کو بتا کے آتی ہوں چنانچہ وہ لڑکی تو اپنے ماں باپ کو بتانے جلی گئی اور یہ لڑکا اسی قریبی مسجد میں آکے اپنے اللہ کو منانے آ گیا قرآن مجید پر محبت کی نظر ڈالنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے ایمان کی فاضر صلی اللہ علی پھر اس نے توبہ کی اس لڑکی کو طلاق دی اور کسی مسلمان لڑکی سے شادی کی اور بقیہ زندگی اس نے نیکی کے اوپر گزاری تو قرآن مجید کی محبت اگر دل میں ہے اور ایک بندہ کچھ بھی اور عمل نہیں کرتا صرف محبت کی نظر قرآن پر ڈالتا ہے یہ محبت کی نظر ڈالنا بھی اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے ایک ہندو لڑکی کا واقعہ ہے چھوٹی بچی تھی تین چار سال کی وہ اپنی ایک کلاسیلوں کے گھر کھیلنے جاتی تھی جیسے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گھر کھیلنے چلے جاتے ہیں جس بچی کے گھر کھیلنے جاتی تھی وہ مسلمان تھی اور اس کی والدہ اپنے گھر میں بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی چنانچہ اس کی کلاسیلوں لڑکی کچھ دیر کھیلتی اور پھر اس کی والدہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بلا لیتی اس کا دل چاہتا کہ میں ابھی گھر نہ جاؤں تو یہ اس کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتی ہندو لڑکی ہے ہندو گھرانے کی اس نے ابتدائی قادہ بھی پڑھ لیا پھر مقیدہ قرآن مجید اپنی کلاسیلوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا ماں باپ کو کچھ خبر نہیں جب مسلمان لڑکی نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا تو اس نے بھی مکمل پڑھ لیا پھر ایک وقت آیا کہ یہ بچی جوان ہو گئی ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ہندووں میں ایک ایسے نوجوان سے کی جو بہت متشدد ہندو تھا بہت متشدد تھا وہ مسلمانوں کا نام سننا ہی پسند نہیں کرتا تھا اب جو لڑکی کی شادی ہونے لگی تو وہ اپنی دوست کی والدہ کو آ کر بتانے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن بھی تو پڑھنا سیکھ لیا اور میں نے اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی اگر بتاؤں گی تو بس اسی وقت مجھے وہ قتل کر دیں گے اور اب میری جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی ہندو ہے اور متشدد ہے میں کیا کروں اس کی استانی نے اس کو تسلید الائی کہ تجھے قرآن مجید سے محبت ہے اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیں گے چنانچہ اس استانی نے اس کے لئے شادی کا توفہ تیار کیا اور اس کے بالکل نیچے قرآن مجید بھی رکھ دیا جب توفہ دیا تو اس نے اس کی والدہ کو کہا لڑکی کی والدہ کو کہ اس کی پیکنگ ہم نے بہت خوبصورت کروائی ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بچی اس پیکنگ کو یہاں نہ کھولے اپنے سسرال میں جا کے کھولے تو ماں باپ نے بات کو مان لیا چنانچہ اس طرح جب وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں پہنچی تو قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ گیا لڑکی نے وہاں جا کے اس کو اپنے کہیں سامان میں چھپا دیا اب اس کا خامد جب دفتر چلا جاتا اور وہ گھر پہ اکیلی ہوتی تو قرآن مجید کو نکال کے روزانہ پڑتی تھی اور خامد کے آنے سے پہلے پہلے پھر چھپا دیتی تھی کئی سال اس نے اسی طرح گزار دیئے حتیٰ کہ وہ حاملہ ہو گئی اب وہ سوچتی میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے خامد گھر پہ نہیں ہوتا تو میں قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کا ایمان کا کیا بنے گا اور وہ دعائیں مانگتی کہ اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤں اور وہ بھی مسلمان بن جائے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی اللہ کی شان دیکھیں ایک دن اس کے خامد نے ہسپیٹل میں ٹیسٹ کروائے تو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا کہ جس بندے کو کینسر ہے خامد بڑا پریشان گھر آیا اپنی بی بی کو دیکھ کے رو رہا ہے بی بی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو وہ نے کہا تو اتنی خوبصورت ہے اتنی وفادار اتنی محبت کرنے والی ہے اور تیرہ میرا ساتھ اب چند دن کا ہے میں بس اب مرنے کے قریب ہوں ڈاکٹر نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس تو ایک مہینہ بھی زندہ اب نہیں رہے گا اس بیوی نے کہا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو میرے پاس اس کی ایک دوا ہے وہ میں کرتی ہوں مجھے امید ہے آپ صحتیاب ہو جائیں گے تو خامن نے وعدہ کر لیا کہ اگر میں صحتیاب ہو گیا تو جو تم کہو گے میں وہ کام کر دوں گا میں پوری کر دوں گا تمہاری خواہش کو اس لڑکی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے اپنی استانی کو دیکھا تھا وہ بیمار بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرتی تھی خامن پوچھتا ہے تم یہ کیا کر رہی ہو وہ کہتی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں تمہارا میرا وعد ہے اگر تم صحت مند ہو گئے تو بس میری بات کو مانو گے تو خامن نے اس سے مزید پوچھنے چھوڑ دیا کہ تم کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی اللہ کی شان ایک مہینہ وہ لڑکی اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی رہی پھر مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو تو کبھی جنڈگی میں کینسر کا نشان تک نہیں تھا اللہ نے اس کو صحت ادا فرما دی اب جب ریپورٹیں بلکل خریر آ گئیں خامن نے بیوی کو کہا کہ میں اپنا وعدہ فورہ کرتا ہوں بتاؤ کیا جا کہتی ہو اس نے کہا کہ آپ کلمہ فڑو مسلمان ہو جاؤ ان نے پوچھا تم کیے بات کیوں کر رہی ہو پھر لڑکی نے اپنی پوری سٹوری سنائی کہ میں اپنی کلاس فیلو کی وجہ سے مسلمان عورت کے گھر میں جاتی تھی اور میں نے وہاں سے قائدہ پڑھا قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور میں دل میں مسلمان ہو گئی تھی اور جب آپ دفتر چلے جاتے تھے تو میں پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں اور میری ہونے والی اولاد بھی مسلمان ہو اب آپ میری بات کو مانیں آپ نے وعدہ کیا ہوئے اللہ کی شان کی اس نوجوان نے کلمہ پڑھا وہ بھی مسلمان ہو گیا پھر اس عورت کے ہاں بیٹا ہوا اس نے اپنے بیٹے کو بھی کلمہ سکھایا اب یہ میہ بیوی اور بیٹا سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے ان کو ڈر یہ تھا کہ ہم اگر اظہار کر دیں گے تو ہمارے برادی والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے خامد نے کہا فکر نہ کرو میں اس کو بند بس کرتا ہوں اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب افلائی کیا اور اللہ نے اس کو ایک اچھی جاب اتا فرما دی چنانچہ یہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کے سعودی عرب چلا گیا اور باقی زندگی اس نے سعودی عرب میں مسلمان بن کے گزاری یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا اور وہاں پانچ وقت کی نمازیں بھی پڑتا تھا قرآن مجید کی محبت نے اس لڑکی کے ایمان کو بچا لیا قرآن مجید قحف ہے جیسے اصحاب قحف کے ایمان کو اللہ نے قحف کے اندر محفوظ فرما لیا تھا قرآن مجید بھی قحف ہے جو اس سے محبت کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا چنانچہ قرآن مجید کی باقیدہ دیکھتے ہی طرح چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جو بچوں عورتوں کو مردوں کو محلے کے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک پہنچا دیتی ہے بس کو دیکھیں تو فورا خیال آتا ہے یہ مسافروں کو ایک شہر سے لے کے دوسرے شہر تک پہنچا دیتی ہے اگر آپ ٹرک کو دیکھیں تو خیال آتا ہے کہ یہ ساوان ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچاتا ہے کرین کو دیکھیں تو فورا ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ وہ مشین ہے جو بوجھ کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیتی ہے قرآن مجید کو دیکھیں فورا ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ وہ کتاب ہے جو گرہ ہوئے انسان کو اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عزتیں عطا فرما دیتے ہیں قوموں کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں جو بندہ جتنی ذلت کی زندگی گزار رہا ہو قرآن مجید سے محبت کرے اور اس کو پڑھنا شروع کرے اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو عزتوں کا تاج عطا فرما دیتے ہیں یہ عزتیں دینے کے لیے آیا ہے گرے ہوئے انسانوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے قرآن عظیم الشان سیدہ عمر علانو کے زمانے آپ اپنے فوجیوں کو لے کے مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی کے اوپر چڑھیں ہیں ایک جگہ ٹرن لیتے ہوئے آپ رکھ گئے اور نیچے وادی میں دیکھنا شروع کر دیا اب دوپہر گرمی کا وقت ہے سب لوگ پسینے میں شرابور اور امیر المومنین کھڑے ہیں ان کی وجہ سے باقی لوگ بھی کھڑے ہیں کسی نے پوچھا امیر المومنین خیریت تو ہے آپ کی وجہ سے اتنے لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں تو عمر علانو نے فرمایا کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے کفر کے حالت میں اونٹوں کو چرانے کے لیے آتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے تو میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا مارتا تھا عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے ایک وہ دمانہ تھا کہ عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اور آج اسلام اور قرآن کی برکت سے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے یہ یوں اٹھاتی ہے کتاب کہ جس کو جانوال چرانے نہیں آتے اس کو امیر المومنین بنا دیتی ہے عزتیں عطا کرنے والے کتاب اور یہ دلوں میں اپنے راستہ خود بنا لیتی ہے آپ بتائیے دریاؤں کے راستے کا بھی کسی نے بنائے دریاؤں اپنے راستے خود بنا لیا کرتے ہیں یہ قرآن مجید رحمت کا وہ دریاؤں ہے جو سینوں میں اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے مجھے اپنی زندگی میں ایک مہینہ دنیا کے مشہور کاری عبدالباسط عبدالسمد کے ساتھ امریکہ میں گزارنے کا موقع ملا ہمارا ان کے بارے میں تاثریت تھا کہ بس ایک عام سے آدمی ہے اور آواز اچھی ہے قرآن پڑھتے ہیں لیکن ایک مہینہ ساتھ رہنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص عاشق قرآن تھا داڑی کا نہ رکھنا یہ ان کا ایک علمی معاملہ ہے مصر کے علماء سمجھتے ہیں کہ داڑی ہوتی ہے صرف مرد اور عورت پر میان فرق کرنے کے لیے تو اگر کوئی موچھے رکھ لیتا ہے تو مرد اور عورت میں فرق ہو جاتا ہے تو داڑی رکھنا لازم نہیں ہوتی اسی وجہ سے علامہ اقبال نے بھی داڑی نہیں رکھی حالانکہ یہ بندہ اندر سے اولیاء کی صفات رکھنے والا بندہ تھا میں نے دیکھا خاری صاحب کو ہر وقت قرآن مجید پر تلاوت کرتے تھے ہمیں فتح چلا کہ روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا ان کا روز کا معمول ہے ایک قرآن مجید پڑھا جب دیکھو قرآن پڑھنے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ان کو فالتو بات کرتے نہیں دیکھا اخلاق بولتے نہیں دیکھتا لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے ادھر کا ٹاپک ادھر کا ٹاپک ان کو کوئی واسطے نہیں ہوتا تھا وہ بس بیٹھے ہوئے اپنی قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس عشق قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے سوال پوچھا کاری صاحب سے کاری صاحب آپ نے بھی قرآن کا کوئی موجزہ دیکھا کہاں میں نے بہت موجزہ دیکھے قرآن پاک کے ہمیں بھی سنائیں کوئی تو کاری صاحب نے عجیب واقعہ سنایا کہنے لگے یہ وہ وقت تھا جب انور سادات مصر کا پریزیڈنٹ تھا وہ رشیہ گیا تو رشیہ کے لوگوں نے اسے کہا کہ کیا تم قرآن پڑھتے ہو یہ ہماری ریڈ بک سنبھالو اور کمیونسٹ بن جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ترقی آفنا موالک میں ہم شامل کروا دیں گے تو اس نے آگے سے کچھ جواب دینے کی کوشش تو کی مگر ان کی تسلی نہ کروا سکا تو دل میں کسک رہ گئی کہ میں نے بات کا جواب ٹھیک نہیں دے سکا کوئی ایک دو مہینے کے بعد دوبارہ اس میں رشیہ جانا تھا کاری صاحب کہتے ہیں مجھے صدر صاحب کا پیغام ملا کہ آپ نے میرے ساتھ رشیہ جانا ہے میں سوچ میں پڑھ گیا کاری عبدالباسد کی ضرورت پڑھے تو سعودی عرب میں پاکستان میں مسلمان موالک میں جہاں اس قرآن کے ماننے والے ملتے ہیں رشیہ تو دہریوں کا ملک ہے کمیونسٹوں کا ملک ہے وہاں قرآن مجید سننے والا کون ہوگا خیر میں تیاری کر کے ساتھ چلا گیا وہاں جا کے صدر صاحب نے ان سے میٹنگ کی جب میٹنگ کے بعد آپس میں گفتگو اپنی پرسنل شروع ہی تو صدر صاحب نے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں یہ کچھ پڑھیں گے ان کو سمجھ نہ آئی کہ کیا پڑھیں گے انہوں کا اچھا جو کر رہے کریں مصر صاحب قاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اشارہ ہوا کہ جی آپ ان کو قرآن سنائیں ان دہریوں کے سامنے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کاری صاحب کہتے ہیں میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پورا رکھوں جب میں نے پڑھ کے اوپر سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ پانچ چھ بندے ایسے تھے ان کمیونسٹوں میں جو آنسوں سے رو رہے تھے تو صدر صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم رو کیوں رہے ہو وہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا یہ بندے نے کیا کیا ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے لیکن اس کے پڑھنے میں تاثیر ایسی تھی کہ ہمارے دلوں کے اثر ہوا ہے اور ہمارے اوپر اکتہ تاری ہو گئی ہے قاری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کا موجزہ دیکھا کہ جو لوگ قرآن کو مانتے نہیں خدا کو نہیں مانتے قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے قرآن ان کے دلوں کو بھی گدگدہ دیتا ہے یہ رحمتوں کا وہ دریا ہے جو سینوں تک اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے تو قرآن مجید کتاب ہدایت ہے جو اس سے محبت کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا اور آج اس تجالی فتنے کا دور میں قرآن مجید کی محبت انتہائی ضروری ہے اس لیے جس گھر میں ایک حافظ ہوگا وہ دس بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا دس بندوں کا کیا مطلب عام طور پر ایک گھر کے دس بندے ہوتے ہیں ایوریج دو ماں باپ اور دو بڑے نانا نانی یا دادہ دادی چلو وہ بھی ساتھ رہتے ہیں تو چار ہوگئے اور پانچ شے بچے تو اس کا مطلب کہ نو دس کے اندر اندر ایک ایوریج فیملی ہوتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اولاد زیادہ ہوگئی اور کئی کی کم ہوتی ہے تو کم بھی ہوتے ہیں تو ایوریج عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک فیملی کے دس میمبر ہوتے ہیں تو ایک حافظ دس بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا یعنی جس گھر میں کوئی بچہ یا کوئی بچی حافظ یا حافظہ ہوگی اس گھر کے سارے لوگ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے اب بتائیے کتنا سستا سادہ ہے اور ایک عالم چار سو بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا اس میں کیا حکمت ہے اگر ایک گھر کے دس بٹے ہیں یا دس بندے ہیں تو ایک برادری میں تقریباً چالیس گھر ہوتے ہیں جو آپس میں رشتے داریاں کرتے ہیں خوشی گھمی میں شریک ہوتے ہیں جو قریب لوگ ہوتے ہیں نہ قریب گھر وہ تیس چالیس ہی ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے تو ایک عالم اگر ہوا تو وہ چالیس گھر کے لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا یعنی ایک عالم اپنی پوری برادری کو لے کے جنت میں جائے گا اس لیے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنانا اس کے شوق دل میں ہونا چاہیے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتا ہے جی بچوں کو حافظ نہ بناو کیوں بھائی بچے قرآن مجید بھول جاتی ہیں بھول تو بچے بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی بھولتی ایسی بھی بچیاں ہیں کہ جو مسلسل یاد رکھتی ہیں تو یہ کہلہ جی کوئی جی کہ ان کو قرآن مجید یاد نہیں کروانا چاہیے تو جی شادی کے بعد فرصت نہیں ملتی بچے ہو جاتے ہیں فرصت نہیں ملتی مہینے میں دس دن تو ویسے ہی قرآن نہیں پڑھنا ہوتا تو بچیاں بھول جاتی ہیں ان کو قرآن نہیں یاد کروانا چاہیے تب ہی اس آئیڈیا کو بائی نہ کریں دیکھیں عورت کی زندگی کے تین چار فیض ہوتے ہیں پہلے زندگی کے بیس پچیس سال وہ پڑھائی کا فیض ہوتا ہے والدین کے گھر میں رہتی ہے کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہے قرآن فجیر پڑھتی ہے عالمہ بنتی ہے وہ پڑھائی کی عمر ہے یہ پہلا فیض ہے پھر دوسرا فیض اس کی شادی ہو جاتی ہے اب شادی کے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں یہ فیملی بنانے کا فیض ہے عورت کے لیے تو عورت اپنے گھر بناتی ہے ایک گھر کا سیٹ اپ تیار ہوتا ہے یہ بھی تقریباً پندرہ بیس سال کا فیض ہوتا ہے چالیس سال کی عمر تک وہ اپنے بچوں سے فارغ ہو چکی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایک تیسرا فیض آتا ہے جس میں اس کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور گھر میں اس کے بہویں بھی آ چکی ہوتی ہیں اور وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے اس وقت خانون کے دل میں بھی جگہ بن چکی ہوتی ہے اور اس وقت یہ آٹی جو ہے بڑی بااختیار عورت ہوتی ہے گھر کو مدرسہ بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے بچوں کو دین پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتی ہے اس کا حکم چلتا ہے یہ جو عمر ہے نا عورت کی چالیس پچاس ساٹھ یہ ایسی عمر ہے کہ اکثر عورتیں اس میں مسلح سنبھال لیتی ہیں جو نیک ہوتی ہیں وہ مسلح سنبھال لیتی ہیں اور جو نیک نہیں ہوتی وہ غیبتوں میں اور رسم و رواج میں اور کلر میچنگ میں لگی ہوتی ہے لیکن اکثر عورتوں کو دیکھا کہ وہ نواز پڑھتی ہیں دروشیف پڑھتی ہیں اور نیکی کرتی ہیں اس عمر میں وہ بچی جو حافظہ بنی تھی اور اس نے اتنا قرآن پاک نہیں پڑھا تھا اور بھول گئی تھی ہم نے دیکھا اس عمر میں آکے وہ عورت اپنے قرآن مجید کو پھر تازہ کر لیتی ہے اور اس کی عمر میں یہ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی پکی حافظہ بن جاتی ہے اس لیے بچیوں کو ضرور حافظہ بنانا چاہیے وہ دنیا سے جاتی ہیں تو حفظ کے نور کو ساتھ لے کے جاتی ہیں اور اس کی برکت ان کو پوری زندگی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کے متعلق یہ ذہن میں رکھئے کہ جس بندے نے نیت کر لی کہ میں نے قرآن مجید یاد کرنا ہے اگر اس نے تھوڑا سا یاد کیا ایک صفحہ یاد کیا دو صفحہ یاد کیے اور وہ فوت ہو گیا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قبر میں ایک فرشتے کو متعین فرماتے ہیں جو اسے قرآن مجید یاد کرواتا ہے قیامت کے دن یہ حفاظ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا تو قرآن مجید کی حفظ کی نیت کر لینا ہی بہت عالی عمل ہے ہمارے برادی کے ایک نوجوان تھے سنا رہے تھے زیور بناتے تھے ان کو قرآن مجید سیکھنے کا شوق ہوا وہ ایک آیت روزانہ یاد کرتے تھے اور پھر سارا دن اسی آیت کو صبح سے لے کے شام تک پڑھتے رہتے تھے اللہ کی شان دیکھئے ایک ایک آیت یاد کرتے کرتے انہوں نے قرآن مجید پورا یاد کیا اور پھر زندگی کے پچیس تیس سال انہوں نے مسلح سنایا تو دل میں محبت ہو اور انسان کوشش کرے تو آسان ہوتا ہے قرآن مجید کے ساتھ جڑھنے سے اس بندے کو عزتیں ملتی ہیں اس کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں نبی اسلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہو کلام اللہ قرآن مجید سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن مجید کی محبت کو دل میں بڑھائیے اور قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے لئے حرز جاں بنا لیجئے کوئی دن قرآن مجید کے تلاوت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے اگر ایسی محبت دل میں آ گئی تو ایمان محفوظ رہے گا اور یہ بھی دین میں رکھئے کہ دنیا میں جس کسی کو عزت ملی قرآن مجید کے عشق کی وجہ سے عزت ملی جس کو بھی عزت ملی قرآن مجید کے عشق کی وجہ سے آپ دیکھئے اس عمت میں سب سے عالی مقام کس نے پایا سعینا صدیق اقوالانو نے اور سعینا صدیق اقوالانو قرآن مجید کے عشق میں صحابہ سے آگے نکل گئے تھے جب افت کا واقعہ پیش آیا اور نبی علیہ السلام صدیق اقوالانو کے گھر گئے تو صدیق اقوالانو کیا کر رہے تھے قرآن بیٹھے پڑھ رہے تھے یہ قرآن کی محبت تھی جس نے ان کو انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ افضل مقام عطا فرما دیا باقی خلفاء راشدین کی زندگیوں میں دیکھئے آپ کو قرآن مجید کا عشق نظر آئے گا ان کی زندگیوں میں سعینا عثمان غنی تو خیر بہت بڑے عاشق قرآن تھے فرمایا کرتے تھے لَوْتَحَرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعْتُمْ مِنْ قَلَامِ رَبِّكُمْ اگر تمہارے دل پاک صاف ہوتے تو یہ قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتے آج قرآن مجید پڑھنے کو دل کیوں نہیں چاہتا گناہوں کے اثرات دل پہ ہوتے ہیں اگر یہ اثرات نہ ہوتے تو دل چاہتا قرآن مجید پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں جس طرح ایک پیاسا بندہ دوب سے گھر میں آتا ہے تو اس کو کھانے کے لیے آئسکرین دے دی جائے تو وہ ہر چمچ کو کھاتا ہے اور مزے لے لے کے کھاتا ہے اسی طرح اللہ والوں کے دل میں قرآن مجید کی ایسی محبت ہوتی ہے وہ اس کی ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور ہر ہر آیت کے پڑھنے پر قرآن مجید کے ان کو مزے آ رہے ہوتے ہیں اس لئے امام آدم عمریفر رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے ایک دن میں اور ایک رات میں ساٹھ ہو گئے اور تین ترابی کے اندر تو 63 قرآن مجید کا معمول تھا اور امام آدم کو یہ جو بڑا مرتبہ ملا یہ اسی عشق قرآن کی وجہ سے ملا امام شافر رحمت اللہ علیہ عاشق قرآن سے اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ گیا اور مجھے راستے میں 16 دن لگے اور 16 دن میں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا ہمیں عجیب لگتا ہے ایک قرآن مجید روز پڑھ لینا مگر ہمارے مشاق میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کا یہ معمول رہا اس وقت ہمارے ساتھ جو تعلق کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے چار خواتین ایسی ہیں جن کا قرآن مجید روز پڑھنے کا معمول ہے وہ زندگی اس طرح گزار رہی ہیں فون پہ انہوں نے بتایا کہ ہم فجر کا ناشتہ کرنے کے بعد مسلحے پہ بیٹ جاتی ہیں اور قرآن پاک پڑھنے لگ جاتی ہیں اور مغرب سے پہلے پہلے قرآن مجید کو پڑھ کے ہم دعا کر لیتی ہیں ان میں تین عورتیں تو چلو چالیس پچاس کے عمر میں تھیں بڑی عمر کی تھیں لیکن ایک نوجوان لڑکی تھی اس کی عمر صرف بتیس سال تھی وہ بھی ایک قرآن مجید پڑھتی ہے اور آسٹریلیا میں رہتی ہے اس کے خانے نے واقع سنایا کہ میری بیوی کو کینسر ڈائیگنورد ہوا اور وہ اتنا پھیل چکا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ایک مہینے کے اندر اندر تمہاری بیوی کی موت ہو جائے گی اب تم فیصلہ کر لو تم نے اس ملک میں رہنا ہے یا اپنے ملک واپس جانا ہے کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ بھئی آپ کو کینسر ہے اس اللہ کی بندی نے قرآن مجید کی تلاوات شروع کر دی ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی کہنے لگا کہ کینسر کے مریض کو دردیں بھی بہت ہوتی ہیں کینسر کی وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے اس کا وقت گزارنا اس عذیتناک بیماری میں بھی وہ ایک قرآن مجید روز پڑھتی رہتی تھی ہم نے ان کے آن صبحوں کا ناشتہ کیا تو اس نے کہا جی کہ آج میری بیوی کو چار سال گزر گئے ہیں اور وہ ایک قرآن مجید روز پڑھ رہی ہے اس کی زندگی کا معمول بن چکا ہے بتیس سال کی نوجوان لڑکی ہے اور ایک قرآن مجید روز پڑھنے کا معمول ہے اس کا بھی پانچوں میں یہ برابر نہیں ہوتی ہم اگر نکمے ہیں تو ہر کوئی نکمہ نہیں ہے لوگ قرآن مجید سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ پورا قرآن روز پڑھتے ہیں تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایک پارہ بھی روز نہیں پڑھتے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روز اخبار پڑھتے ہیں ہم قرآن مجید کو اتنا تو درجہ دینا کہ روزانہ ایک پارہ ضرور پڑھیں ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو چلو آدھا صحیح پڑھیں تو صحیح نہ قرآن مجید کھولے تو صحیح اس سے محبت کا اظہار تو کریں تو قرآن مجید کا عدب کرنا اس کے ساتھ محبت رکھنا یہ بندے کے لئے عزتوں کا سبب ہے مصر میں جو مشہور بادشاہت گزری خلافت عثمانیہ جس کو کہتے تھے تو یہ جو عثمان نوجوان تھا قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو وقت کی شاہی اطاف فرمائی تھی حالانکہ وہ ایک عام نوجوان تھا اور ایک عام نوجوان اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا تھا مگر قرآن مجید کی محبت نے اس بچے کو وقت کا بادشاہ بنایا اور پھر اس نے اپنی جتنی زندگی گزاری وہ دین اسلام کے مطابق گزاری اور دین اسلام کا نفاذ کیا اور اس کو خلافت عثمانیہ کا دور کہا جاتا ہے تو عشق قرآن کی وجہ سے عزتیں ملیں امام آزم کو اللہ نے عزت دی امام شافی کو عزت دی باقی عائمہ بھی وہ تھے جو عاشق قرآن تھے عزتیں ملیں ان کو قریب کے زمانے میں حضرت حاج عمد عبداللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی قبولیت اطاع فرمائی کہ ان کے ذریعے سے یہ فیض دنیا میں بہت زیادہ پھیلا ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا ان کے شیخ جو تھے میاں جی نور مرد دھنچانی رحمت اللہ علیہ آشق قرآن تھے تو جس کو بھی دنیا میں اونچہ مرتبہ ملا اونچہ مقام ملا آپ یہ سمجھ لی دیئے کہ وہ یا تو خود عاشق قرآن ہوگا یا اس کے پیچھے کسی عاشق قرآن کی دعائیں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ رتبہ ملا حضرت مولا علیہ رحمت اللہ علیہ سے اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام لیا یہ کتنی بڑی سعادت ہے ان کے والد جو تھے وہ عاشق قرآن تھے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے اور یہ اس والد کی دعا تھی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو اتنے عظیم مقصد کے لیے قبول فرما لیا سید تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے اللہ نے ان کو کیوں عزتوں سے نوازا عاشق قرآن تھے قرآن مجید پڑھتے تھے بندے کا دل مولیا کرتے تھے ایک مرتبہ علیگر کالیج بھی ان کا پروگرام رکھا گیا وہاں پہ دو مختلف جماعتیں تھی ایک ان کے موافق تھی اور دوسری ان کے مخالف تھی مگر مخالف جماعت کا زور زیادہ تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے عطاولہ شاہ صاحب کو تقریر نہیں کرنے دینی چنانچہ جب ان کو سٹیج میں بلایا گیا کہ شاہ صاحب آئین تقریر کرے تو وہ طلعہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی حلر بازی شروع کر دی کہ ہم نے بیان نہیں سننا نہیں سننا بہت شور بچایا حضرت شاہ صاحب مائی کے تشریف لائے اور طلعہ کو فرمایا کہ عزیز طلعہ مجھے تقریر کے لئے بلایا گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریر نہیں سننی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں میں تقریر نہیں کرتا مگر میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک قرآن مجید کا رکوع سنا دوں اب اس بات پر طلباء کے اندر دو دھڑے بن گئے بات کہتے تھے ہم نہیں سننا دوسرے کہتے تھے قرآن نہیں سننا یہ کیا بات ہوئی چنانچہ سننے والے لوگ غالب آگے اور انہوں نے کہا جی شہدرت آپ قرآن سنائیے حضرت شاہ صاحب نے ایک رکوع کی تلاوت فرمائی اور قرآن مجید کی تاثیر ایسی تھی کہ پورے مجمع کے دل جو تھے اس سے متاثر ہوئے رکوع مکمل کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں سامین سے یہ پوچھتا ہوں اگر اجازت دے تو میں نے جو رکوع پڑھا ہے میں اس کا کچھ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں مجمع کا بہت اچھا اور حضرت شاہ صاحب نے تین گھنٹے تقریر فرمائی تو دنیا میں جس کو عزتیں ملی ہوگی نا جہاں بھی ملی یا تو وہ خود عاشق قرآن ہوگا یا اس کے پیچھے کسی نے کسی عاشق قرآن کی دعا ہوگی اس کی ماں قرآن مجید کی عاشقہ ہوگی اس کا غالد قرآن مجید کا عاشق ہوگا اس کی دعاوں کی برکت سے اللہ نے اس بچے کو پھر یہ عظمت عطا فرمائی آپ اس ادارے کو جو دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا ادارہ ہے اور ستائیس ملکوں میں قرآن مجید کی تعلیم جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کاری صاحب کے اندر اللہ نے قرآن مجید کی محبت رکھی ہے اس قرآن مجید کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرما دی ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں آپ قرآن مجید سے محبت کر کے تو دیکھئے آپ کو خود بات سمجھ میں آ جائے گی ہمارے عزت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام غلامی نفس کی ہو شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو نہ 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 ہمیں کہتا ہے یہ قرآن اور میرے ماننے والے مسلمان اکرہ وربک ال اکرم تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا تو قرآن مجید عزتیں دینے والا ایک مقناطیس ہے جو اللہ نے ہمارے پاس بھی دیا ہے اس کو صرف تابچوں کی زینت بنا کے نہ رکھیے اس کو اپنے دل میں جگہ دی دیئے اس سے محبت کی دیئے اس کی تناوت کی دیئے پھر دیکھئے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے برکتیں عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا حافظ بنائے عالم بنائے قاری بنائے قرآن مجید کا دائی بنائے قرآن مجید کا ناشر بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنائے اور پوری زندگی اسی عشق کے اوپر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين